ایک ٹولے نے نو مئی کو غدر مچایا آج نئے ہتھکنڈوں سے پاکستان کے خلاف بارداتیں کر رہا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال کہا قوم جانتی ہے کہ اسی ٹولے نے سرکاری ٹی وی اور سرکاری امارتوں پر حملے کیے پی ٹی آئی کی ویب سائٹ پر آرمی چیف افواز اور ان کے خاندانوں کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں یہی مسلح جتھے آج ملک کا امن برباد کرنے کے لیے اوچھے ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے مفادات کو بچانے کے لیے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے کابینہ اجلاس میں پی ٹی آئی پر پابندی آرٹیکل چھے کا معاملہ مؤخر اتحادیوں کے تحفظات کے باعث سے مزید مشابرت کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی آرے فلوی قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل چھے کی کاروائی پر فیصلہ نہ ہو سکا محریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے مواد موجود ہے حکومت سنجیدگی سے پابندی لگانے کا سوچ رہی ہے وفاقی وزیر قانون آزم نزیر تارڈ کہتے ہیں سیاسی جماعت پر پابندی کا طریقہ پولٹیکل پارٹیز ایک میں درج ہے پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے اپنے اتحادی اور کابینہ کو اعتماد ملیں گے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے سے پہلے سیاسی اور قانونی پہلویوں کو دیکھا جائے گا سیاسی جماعتوں پر پابندی کا دور گزر چکا بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے جد و جہد کریں گے موجودہ حکومت ذر اور زور کی بنیاد پر وجود میں آئی جمعہ کو ہمارے مظاہروں میں کوئی تھوڑ پھوڑ نہیں ہوگی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزائی کی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے میڈیا سے گفتگو بولے اتحاد اس لیے نہیں بنایا کہ کسی سے حکومت چھینی جائے آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے اتحاد بنایا اللہ ما راجہ ناصر عباس کہتے ہیں عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ملک تباہ کرنے والوں پر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے عمر ایو بولے ملک کے ہر غیر آئینی اقدام کا مقابلہ کریں گے اگر حکومت کے پاس پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے لیے شواہد موجود ہیں تو آگے بڑھیں ہم بھی حکومت کو اس کا چہرہ دکھائیں گے اسد کیسر کہتے ہیں حکمرانوں کے پاس جالی منڈیٹ ہے ایک انٹرویو میں اسد کیسر کا دسمبر تک تحریک انصاف کے حکومت میں آنے کا اشارہ کہا دسمبر تک حالات بہتر ہو جائیں گے پی ٹی آئی کو اسمبلی میں اکثریت مل جائے گی نواز شہباز آصف زرداری بلاول بھٹو میں اختلافات کی اطلاعات ہیں جب بھی مارشل لاؤ کا خطرہ ہو عدالتیں کھلی رکھنی شاہی ہے ایک سیاسی بیانیاں بنایا گیا کہ رات کو عدالتیں کیوں کھل گئے جسٹس اتر منلہ کا نیو یوک بار سے خطاب تحاسو اس حکام کو خطنا لکھنے پر وزیراعظم کو عہدے سے ہٹھانا غلط تھا صدر زرداری کو آئینی استثناء حاصل تھا میمو گیٹ کا معاملہ ایسا نہیں تھا جسے سپریم کورٹ اٹھاتی منتخب وزیراعظم کو عہدے سے ہٹھانا سپریم کورٹ کا کام نہیں بولے کاش عدالتیں پانچ جولائی کو بھی کھلی ہوتی جب جرنرل زیادے ایک منتخب وزیراعظم کو ہٹھایا کاش عدالتیں بارہ اکتوبر کو بھی کھلی ہوتی جب پرویز مشرف نے ایک وزیراعظم کو اٹھا کر باہر پھینکا میرے ایک نوٹ لکھنے پر میرے دو بیٹوں کا ڈیٹا سوشل میڈیا پر ڈال دیا گیا اہلیہ پر ڈوکومنٹری بنا کر حملہ کیا گیا یہ ایک جج کی آزمائش ہوتی ہے دو ہزار بائیس تک میرے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے اچانک تبدیل ہو گئے آج وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں جنہوں نے اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ سے فائدہ اٹھایا تنقید سے جج کو خوفزدہ نہیں ہونے شاہیے حکومت کا پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں کی ذمہ داری سے نکلنے کا فیصلہ قیمتوں کے تعین کا اختیار آئل مارکٹنگ کمپنیز کو دینے کی تیاری وزیراعظم شہباز شریف نے ہدایت کر دی فیصلے پر عمل درامت کے لیے آج آہم اجلاس طرح پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں ڈی ریگولیٹ کرنے کا حتمی فریمورک وزیراعظم کو پیش کیا جائے گا ذرائع کے مطابق حکومتی موقف ہے قیمتیں بڑھانی کے نتیجے میں حکومت کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے پہلے پیٹرولیم ڈیلرز نے آئل مارکٹنگ کمپنیز کو قیمتیں مقرر کرنے کا اختیار دینے کی مخالفت کی تھی پاکستان میں دیشت گردی میں ہمسایہ ممالک ملوث ہیں افغانستان سے بات چیت چل رہی ہے بھائیوں والے انداز میں سمجھایا ہے چالیس سال تک ان بھائیوں کی میزبانی کی اور یہ سلح مل رہا ہے ہم کی خواہش ہے مگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو سخت جواب دیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ اجواز میں اظہار خیال جرمنی میں پاکستانی کانسل خانے پر حملے کی مضمت فلسطین میں اسرائیلی مظالم پر بھی اظہار تشویش کیا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اسرائیل کے فلسطین میں ظالمان اقدامات کے خلاف قرارداد منظور اجلاس میں ایسی سی پی ایکٹ کے تحت خصوصی عدالتوں کے قیام کی منظوری نچکاری کمیشن ووٹ کے ارکان کی تعداد بڑھانے چیرمن متروکہ وقت املاق ووٹ تائینات کرنے کی منظوری وفاقی دوہزار اکیس وائس سائز کے لیے پالیسیز پر عمل درامت کے ریپورٹ تابینہ میں پیش ایک سو چھبیس ملکوں کے لیے آن لائن ویزا اپلیکیشن سسٹم کے نفاس کی منظور وزیراعلا کے پی علی امین گنڈاپور نے بنو آمن جرگہ کے تمام مطالبات مان لیے جرگے کے مطالبات ایپ ایکس کمیٹی کے سامنے رکھے جائیں گے آپریشن نظم استحقام سے متعلق وزیراعلا نے جرگے کو وضاحت دے دی کہا یہ آپریشن نہیں بلکہ حکمت عملی ہے سرچ آپریشن پولیس اور سی ٹی ڈی کرے گی ضرورت پرنے پر سیکیورٹی فورسز کی مدد لی جائے گی بنو میں پولیس اور سی ٹی ڈی کی استعداد کار مزید بڑھائیں گے مسلح افراد کے خلاف پولیس کاروائی کرے گی وزیراعلا کے پی کا جمعہ کو بنو جانے کا اعلان منجاب حکومت کا نوم آئے کا ملزمان کی زمانت منسوخی کے لیے سپریم پورٹ سے رجوع درخواست نے انصداد دشتگردی آدالت راولپنڈی کے جج کو فریق بنایا گیا پنجاب حکومت کی طرف سے پروسیکیوٹر جنرل نے درخواستائی کی بانی پی ٹی آئے شیخ رشید سمیت ستاون ملزمان کی فہر اسپی سپریم کورٹ میں جمع نوم آئے کے ملزمان کی زمانت ای ٹی سی نے منظور کی لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کی درخواست مسترد کی جرمانہ بھی کیا تھا ادھرین لاہور کی انصداد دشتگردی آدالت نے نوم آئے کے مقدمات میں شاہ محمد قریشی کے جوڈیشل ریمانڈ میں بارہ دن کی توفیق کر دی سیکیورٹی خطشات کی بنا پر شاہ محمد قریشی کے واتس ایپ کال پر حاضری مکمل کرائی گئے نوم آئے کے ملزموں کو سزا دینے میں اتنی سستی کیا ریاست پر حملہ کرنا انقلاب ہے عدلیہ مجرم کو سزا دے ورنہ دشتگرد جماعتوں کو سیاسی جماعت کا سرٹیفیکیٹ دینا ہوگا پنجاب کی سینئر وزیر مریم اور انگزیب کی نیوز کانفرنس کہا یہ معاملہ سیاسی نہیں ریاستی ہے جمہوری سیاسی جماعت اور دشتگرد جماعت میں فرق ہے زمان پارک میں ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ ساز بیٹھتے تھے ایک شخص کالو فیل کے ذریعے ریاست پر حملہ آور ہوا دشتگردی سے یہ معاملہ شروع ہوا بانی پی ٹی آئی نے کہا مجھے پکڑا تو چھوڑوں گا نہیں یہاں بیٹھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں بھو خرطال کر لیتے ہیں ملک کے ساتھ خطرناک کھلوار کو بند ہونا چاہیے بانی پی ٹی آئی کے اعتراف جرم پر کوئی حیرانی نہیں یہ اعتراف جرم کا نہیں سزا دینے کا وقت ہے تحریک انصاف کے اسلام آباد جلسے کا اجازت نامہ واپس لینے کا چیف کمیشنر کا حکم قلد امکرار اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیز رسٹے سامر پاروخ نے پانچ صفات پر مستویل تحریری فیصلہ جاری کر دیا فیصلے کے مطابق جلسہ اینو سی کی درخواست اسلام آباد انتظامیہ کے سامنے زیر التواب تصویح ہوگی اسلام آباد انتظامیہ قانون کے مطابق اور وجوہات کے ساتھ درخواست پر فیصلہ کرے پانچ جلائی کے آرڈر کے مطابق محرم میں لائنڈ آرڈر صورت کی وجہ سے اینو سی واپس لیا گیا اینو سی واپس لینے سے پہلے چیف کمیشنر نے پی ٹی آئی کے کسی نمائندے کو آگاہ نہیں کیا لاہور میں پنجاب اسمبلی کے باہر تحریک انصاف کے ارکان کا بھوک ہرتالی کیمپ ارکان اسمبلی اور کارکنوں کے شرکت کیمپ میں شریف خاتون کا سڑک سے گزرنے والے کومیڈین تاہر انجم پر تشدد کپڑے پھار دیئے گالم گلوچ کی خاتون کا تاہر انجم پر احتجاج کی فٹیج بنانے کا الزام آپوزیشن لیڈر ملک احمد خان نے کہا تاہر انجم پر تشدد کرنے والی خاتون ہماری ورکر نہیں ہم پرامن لوگ ہیں پولیس کو تشدد کرنے والی خاتون کو گرفتار کرنا چاہئے لاپتہ افراد کی مقدمات میں اسلامباد ہائی کوٹ کا لارجر بنچ تشکیل جسٹس محسین اختر قیانی بنچ کے سربراہ مکرر جسٹس تارک محمود جہانگیری اور جسٹس ارباد تاہر لارجر بنچ میں شامل بنچ تیس جولائی سے لاپتہ افراد کی مقدمات کی سماعت کرے گا احمد فرہاد کیس میں جسٹس محسین اختر قیانی نے لاپتہ افراد کیسز کے لیے لارجر بنچ کی تشکیل تشویز کی تھی تیس جسٹس لاپتہ کیسز کی سماعت کرنے والے لارجر بنچ میں شامل نہیں تحریک انصاف نے پنجاب اور کیپی سے ارکان اسمبلی کے بیان حلفی الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیئے دو آزاد ارکان کے وابستگی فارم تاحال جمع نہیں کرائے گئے مبین عارف اور صاحب زیادہ محبوب سلطان نے بیان حلفی قیادت کو بھیجوا دیئے بیریسٹر گوھر کہتے ہیں کہ دونوں فارم آج الیکشن کمیشن کو جمع کرائیں گے تحریک انصاف کا جمعے کے روز خواتین کی مقصود نشستوں کی فیرست جمع کرانے کا فیصلہ پارٹی قیادت آج بانے قیادت سے ملاقات کر کے ابتدائی فیرست کی منظوری لے گی پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کے حمایت پر توجہ مرکوز ہے امریکی صدر کی طرف سے دس کرون دس لاکھ ڈالر پاکستان کے لئے امداد کی درخواست کی ہے امریکہ کے اسسسٹنٹ سیکیٹری برائیڈ جنوبی اور وسط ایشیا ڈانلل لوک کا کہنا ہے رقم پاکستان کو دشت گردی کے خلاف جنگ اقتصاد اصلاحات اور کرس پہ مدد کے لئے دی جائے گی افغانستان میں خواتین اور اقلیتی گروہوں کی صورتحال پر تشویش ہے افغان شہریوں کے حقوق کے احترام تک طالبان حکومت سے تعلقات معمول پر نہیں آسکتا ایم کیو ایم کا بجلی نہ بنانے والی آئی پی پیس کے ساتھ معاہدے فوری ختم کرنے کا مطالبہ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ عوام کا سب سے بڑا مسئلہ بجلی اور مہنگے بل ہیں آئی پی پیس کو ڈالر میں ادائیگیاں کی جا رہی ہیں ان کی ادائیگیاں بجلی کے بلوں میں عوام سے وصول کی جا رہی ہیں بجلی کے بلوں میں ٹیکسز پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے کپیسٹی پیمٹس کے ساتھ پاکستان نہیں چل سکتا آئی پی پیز کے ساتھ ظالمانہ معاہدے کیے گئے ان سے لوگوں نے فائدے اٹھائے یہ معاہدے ہم قبول نہیں کرتے حافظ نمو رحمان کہتے ہیں آئی پی پیز ہر سال پاکستانی مرشد کو عربوں کا رقصان پہنچاتے ہیں سفی بجلی کے لیے ہمارے پاس کوئلے کے زخائر موجود تھے ان سے فائدہ کیوں نہیں اٹھائے گیا یہ حکمران علیف نہیں دے سکتے عوام کو خود نکلنا پڑے گا کراچی میں محول دوست الیکٹرک بس کے نئے روٹ کا افتتاح بحریہ ٹاؤن سے نمائش جورنگی روٹ پر بارہ بسیں چلیں گی بحریہ ٹاؤن، دنبا گوٹ، گلشن مہمار، سوراب گوٹ الاسف سکوائر، عائشہ منزل، لیاقت آباد اور تین ہٹی کے عوام مستفید ہوں گے سینئر سبائی وزیر شرجیل انام امن کہتے ہیں میکمیٹ ٹرانسپورٹ شہریوں کو بہترین سستی اور جدید سفری سہولیات کی فرامی کے لیے مزید بسیں چلائے گا نئے روٹس متعارف کرائے جائیں گے اگواکار ایک مہینے سے ریکی کر رہے تھے مجھے تین مرتبہ کلمہ پڑھنے کو کہا گیا ایک بار میرے قریب فائر بھی کیا خلیل رحمان کمر کی ڈیوز ایج وید فریحہ ایدریس پہ گفتگو بولے ایجنڈے پر کچھ ٹروپ میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں واقعے کی ایف آئی آر کروانے کے فیصلے پر بی بی نے حمایت کی اگواکاروں نے گمراہ کرنے کے لیے نومان اجاز اور سبا کمر کے نام لیے اگر پچاندوے فیصد خواتین جاہل ہیں تو چھاندوے فیصد مرد بھی جاہل ہیں تاغوت والی بات سے اتفاق کرتا تو خاموش نہ رہتا ساحل عدیم سے معافی کا کہنے والی خاتون پلانٹٹ تھے میں پلانٹٹ پروگرام نہیں کرتا اس لیے وہ پروگرام چھوڑ دیا معاشرہ شرم سے چلتا ہے بے شرمی سے نہیں چلتا